اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوریز علی بڑیچ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ این ٹیکس کنسلٹنٹ میں آیا ہوں آج اب سب کے لیے امپورٹن ٹاپک لے کے جو کہ ہم انکم ٹیکس کے ریٹن فائل کرتے ہیں یا ہم سیل سیکس کے ریٹن فائل کرتے ہیں تو ریٹن فائل کرنے کے بعد ایک چالان بنتا ہے جو ہم نے ایک پیمنٹ ایف بی آر کو کرنی ہوتی ہے چالان کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ پینلٹی کے صورت میں ہو سکتی ہے کوئی سرچار جو ہو سکتا ہے تو وہ ہم چالان کیسے بنائیں گے اس سے پہلے میں رکش کروں گا تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا جائے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ سب تک پہنچ سکیں آئیے ویڈیو کا آگاز ہم کر لیتے ہیں جیسے کہ اب سب جانتے ہیں کہ ایف پی آر جو ہے وہ سب سے بہتے ہیں ایف پی آر ڈیل کرتا ہے انکم ٹیکس ٹیکس کو سیلز ٹیکس کو اور جتنے بھی ٹیکس کے میٹرز ہیں پاکستان میں جو گھرڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ سارے جو ایف بی آر ڈیل کرتا ہے یا ہماری انکم سر لیٹڈ ہیں وہ بھی سب جو چلان بنایا جاتا ہے اس میں وہ چلان کیسے بنائی جا سکتا ہے چلان کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ FBR کی ویب سائٹ کھولنے ہی ہے کھولنے کے بعد یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا ایک ایسا آپ کو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی نظر آنے کے بعد ہے اس سیلز ٹیکس کا جو آئیکن آپ کو نظر آڑا اس آئیکن پر ہم پیر کریں گے آئیکن پر جب ہم کلک کریں گے سیلز ٹیکس والے پر ای فائل سیلز ٹیکس پر تو پھر ہمیں ایسا ایک پورٹل سے اوپن ہوگا جس میں یہ اوپر ایک ہوم کے ساتھ ایک آپ کو ٹیپ نظر آئے گا جس میں ای پیومنٹ ہے ای پیومنٹ کے در دیفرنٹ آپشنز ہیں ایسٹس ڈیکلیریشن سیلز ٹیکس فیڈرل ایک سائز انکم ٹیکس اور اس سے ہم فردر جو ٹیکس ہیں ہم چھوکے آج انکم ٹیکس کی بات زیادہ کریں گے تو انکم ٹیکس پر مارک کلک کریں گے انکم ٹیکس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایسا ایک پورٹل نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چلان ہے جو ایف بی آر نے ایشو کرنا ہے سب سے پہلے جو ہم ٹیکس پیئر ہے جس کی ہم ڈیٹیل ڈالنے جا رہے ہیں جس کا ہم چلان بنانے جا رہے ہیں ہم اس کی جو ہے جو انفرمیشن ہے وہ یہاں ایڈ کریں گے 2019 سب سے پہلے جہاں بھی ایڈ کریں گے کس کا بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اس کا سین ایسی ہے تو سین ایسی ڈال دیں اگر آپ کے پاس وہ دوسرا ہے اپنا جو ایف بی آر کا نمبر ہے اپنا انٹین نمبر ہے وہ آپ ایڈ کر دیں وہ ایڈ کریں گے اب دیکھیں گا آٹومیٹکلی جو سسٹم ہے وہ جو بندے کا نام آٹومیٹکلی اٹھا لے گا آٹومیٹکلی وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپ کر لے گا دیکھ سکتے ہیں آپ سب دوست کہ یہ نوریزرلی کے نام سے ایک جو میری فرم ہے اس کے حوالے سے ساتھ ہی گوھر گریڈ انٹرپائزز وہ سارا ڈیٹا اس نے جو آٹومیٹکلی جنریٹ کر لیا اب یہ پوچھے گا نیچے ڈائریک ٹیکس پیمنٹ میں کہ آپ کون سی جو ہے وہ پیمنٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم نے ریٹرن فائل کر لی ہے ریٹرن فائل کرنے کے بعد ہزار یا دو ہزار یا دس ہزار جتنا بھی ٹیکس ایڈمٹ ہے ایڈمٹ ٹیکس میں جائیں گے کوئی آڈبانس ٹیکس ہے ہم آڈبانس ٹیکس میں جائیں گے cvt ہے demanded income ٹیکس ہے miscellaneous ہے miscellaneous کے اندر کافی سار ہی آتی ہیں سرچار جاتے ہیں کافی سار ہی آتی ہیں جو ٹیکس ہیں وہ ہم اس پر آئیڈ کرتے ہیں چلیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ایڈمٹے ٹیکس ایڈمٹے ٹیکس پر ejecton PROF پر جب کلے کریں گے ایڈ کر دیا سین ایسی وغیرہ سارا میرا اڈریس ٹوٹلی تو کتنی ہم اماؤنٹ جمع کروانا چاہ رہے ہیں اماؤنٹ ان فگرز ہم ایڈ کریں گے ون تھاؤزنڈ روپیز ہم ایڈ جمع کرنا چاہ رہے ہیں ون تھاؤزنڈ روپیز جو ہیں وہ اس یئر میں اٹھارہ انیس میں سکس تھاؤزنڈ تک جو سیلیبریٹ تھا وہاں تک ون تھاؤزنڈ انہوں نے فکس کر دیا تھا ایف بی آر نے اور اگر ہم سکس لیاک سے اوپر گئے ہیں تو پھر وہ ٹو تھاؤزنڈ ہو جاتا ہے اچھا ون تھاؤزنڈ یہ ہو گیا آٹومیٹکلی نیچے جو فگر ورڈس کے اندر ہے وہ آٹومیٹکلی جنرائٹ کر لے گا ون تھاؤزن روپیز اور نو پیساز آن لی اس کے بعد موڈ پوچھے گا کون سے موڈ میں آپ کیش ہے چیک ہے پی آرڈر ہے کس موڈ میں آپ جمع کروانا چاہ رہے ہیں یہاں بھی ہم ایڈ کریں گے ون تھاؤزن روپیز اس کے بعد ایڈ پیومنٹ بورڈ میں پوچھے گا تو وہ کون سی پیومنٹ ہے کس پیومنٹ بورڈ میں آپ جو ایڈ کرنا چاہیں گے تو ہم نے کیش پر کلک کر دیا ہم کیش میں دیں گے ساتھ اپنا ایمیل آئی ڈی دیں اور موبائل نمبر آپ اپنا ایڈ کریں جو جمع کروانے کے لیے جائے گا موبائل نمبر ایڈ کر دی ہے ایمیل آئی ڈی کوئی بھی جو ہے وہ ایڈ کر دیں جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کریئیٹ چلان پہ آپ کلک کریں گے یہی سوری ہے ٹیپ رہا گیا ایڈمیٹی ٹیکس پہ یہ ایڈمیٹی ٹیکس پہ کریئیٹ چلان پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم کنفرم کریں گے کنفرم کرنے کے بعد آپ جب جیسے کنفرم پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو چلان ہے وہ نکل آئے گا کس صورت میں یہ چلان نکلے گا آپ کا پی ڈی اف فائل میں آپ اسی طرح جیسے میں نے لاسٹ ٹیڈیو میں آپ کا پروسیجر بتایا جب آپ کا پی ڈی اف میں نکلے گا وہ آپ کافی پیس کر کے یا وہاں سے اس کو جو ہے پی ڈی اف فائل میں آپ اس کو پرنٹ لے لیں پرنٹ لینے کے بعد اپنا نیشنل بینک میں آپ جائیں گے نیشنل بینک میں جا کے آپ اپنا چلان جمع کروائیں لاکہ یہاں پہ سی پی آر اس کی ایڈ کر دیں یہ تھا گائز پورا پروسیجر جو انکرم ٹیکس ریٹن کا یا سیلز ٹیکس کا چلان جمع کروانے کا انکرم ٹیکس کا تھوڑا سا یہ والا ہی ہے لیکن سیلز ٹیکس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اسے اس میں جو ہے نا وہ دو چار چیزوں کو اور بھی مد دے نظر رکھنا پڑتا ہے تو وہ کون سا ٹیکس ہے کس مد میں آپ دے رہے ہیں وہ سروسز کا ہے گوڈز کا ہے تو وہ میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں کو بتاؤں گا تو میری آپ کو یہ ویڈیو چالان بنانے والی پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے اس یوٹیوب ٹیکنل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اس ویڈیو کو اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں